اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھوں یہاں پر میں آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جو کہ بڑی عبصرات چیسیت کے مالک ہوتے ہیں بڑی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں ایون اگر ان سے بات باتشیت کے معاملے میں بھی وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ بات تو ضرور کریں اور آپ انہیں دیکھیں بھی لیکن یہ آپ سے کچھ فاصلے پر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے ان کے موں سے گندی بدبوک آنا بری بدبوک آنا تو وہ لوگ بھی اپنی بات سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جب کسی پاس جا کے بات کرتے ہیں تو ہمارے موں سے بری سمیل آتی ہے اور ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسان سے جس بھی بندے سے ہیں جس انسان سے بات کریں اسے فاصلے پر رہ کے بات کریں تاکہ ہمارے موں کے بدبوز تک نہ پہنچیں یا دوسری صورت میں کبھی وہ اپنے موں میں بابلز ڈالتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا چپاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے موں سے وقتی طور پر بدبو عتم ہو جائے بریش کرنے کی بات ہے تو دن میں دو دو دفعہ بریش کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ موں کی بدبو ان کے جان ہی نہیں چھوڑتی تو یہاں پر بڑی آسان سی جو ہے وہ رحم ڈی ہے اس کے استعمال سے جو ہے وہ آپ دیکھئے گا کہ ایسے لوگ جن کے موں سے بدبو آتی ہیں یا ایسے آپ کے جاننے والے جن کے موں سے بدبو آتی ہیں ان کو مشورہ دیں اور انہیں بولیں کہ یہ اس ویڈیو کا دیکھیں اور اس میں جو رحم ڈی ہے اس کو ٹرائی کریں تو ان کے یہ جو ہے اس پرابلم سے جان چھوٹ جائے گی تو اس کے لئے بڑی آسان سی رحم ڈی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس کے لئے چاہیے تین عدد لیمن آپ نے تین عدد لیمن لے کے اس کا جوس نکال لینا ہے اس کے بعد ایک گریپ فروٹ لے لیں اس کا جوس بھی اس کے اندر مکس کر لیں ساتھ ہی ساتھ ایک چمچ آپ جو ہے بیکنگ سوڈا اس کے اندر ڈالیں اور جو دنیا ہے دنیا کی ایک گٹھی لے آئیں اور چاہے تو پوری گٹھی اس کے صرف جو لیوز ہیں وہ آپ نے لینے ہیں تو لیوز نکال کے ان کو بھی بلینڈ کر کے اس کے اندر مکس کر لیں اور اس کے ساتھ جب آپ صبح گھر سے باہر نکلنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ کلیاں کریں تین سے چار دفعہ کلیاں کریں یہ جو آپ نے مکس کر بنایا ہے یہ آپ کا تقریباً دو دن جو ہے دو دن کے لیے استعمال ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں پورے ویک کے لیے بنانا تو آپ جو ہے کونٹیٹی یعنی لیمن کی گریپ فروٹ کی یہ تھوڑی زیادہ کھا لیں لیکن ویسے بھی اگر آپ ہفتے میں جو ہے گھر سے جانے سے پہلے آپ دانت بھرش کرنے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ ایک دفعہ بھی اس جو آپ نے بنایا ہے مکچر سا اسے اگر آپ ایک دفعہ بھی کلی کرتے ہیں تو وہ کیا کہ آپ پورا دن آپ کے موں سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آگی اور بدبو آنے کی ویسے ایک اور بھی وجہ ہے آپ کے میدے کا مناسب کام نہ کرنا تو کوشش کریں کہ کھانا جو ہے اس کو ریگولر کھائیں اور اس میں گیپ نہ چھوڑیں اور دوسرا جو ہیں بزاری چیزیں جو ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ان سے تھوڑا پریز کریں اور گھر کا بناوا کھانا کھائیں تو یہ آپ کی موں کی بدبو والا جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک آپ کا ویسے بھی ہتم ہو جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ